فوج نے دو ملیٹنٹو کو کیا ہلاک ہلاک کیے گئے ملیٹنٹو سے ہتھیار اور گولہ بارود کیا گیا برامد ہلاکوے ملیٹنٹو کی شناخت ہونی ابھی تک باپی غلام نوی آزاد کا جمہو کشمیر دورہ پھر سے ہوا شروع کل جمہو میں غلام نوی آزاد کریں گے تاریخی پریس کانفرنس پریس کانفرنس کے دوران اپنی پارٹی کے نام اور پرچم کا کریں گے اعلان دہلے میں کانگریس کی صدر سونیا گاندی سے لالو اور نتیش کمار کی ہوئی ملاقات دوہزار چوبیس کے اتحاد پر تینوں رہنماؤں کے درمیان حکمت عملی ترتیب دینے کی ہوئی بات بہت جلد کانگریس کے نئے صدر کے انتخاب کے بعد پھر سے ہوگی ملاقات اشوک گہلوت کے صدارت انتخاب لڑنے کے ساتھ راجستان میں سیاسی اتھل پتھل تیس اشوک گہلوت کے اہامی اراکین اسمبلی کو سچن پائلٹ نہیں ہے قبول اب سے تھوڑی دیر بعد اراکین اسمبلی کی ہوگی میٹنگ خطر میں پڑھ سکتی ہے راجستان کی سرکار بانسل کلاسز پرائیوٹ لیمٹیڈ جو اوپن ہو چکا ہے بارہ ملا میں جہاں پر ایکسپرٹس کے دوارہ جے ای ایڈوانسد، جے ای مین، نیٹ، ایمز اور ایٹھ، نائن، ٹین، ایلیوانت، ٹویلد کلاسز اور جے ای نیٹ ریپیٹرز بیچ کے لیے ایکسپرٹیز کوچنگ کرائے جائے گی نئے بیچز 15 اوپٹوبر سے شروع ہو رہے ہیں بہترین اور میاری کوچنگ کلاسز کے لیے آج ہی رابطہ کریں بانسل کلاسز پرائیوٹ لیمٹیڈ لون کمپلیکس اوپوزٹ شیروانی ہال بارہ ملا فرمو انفو ڈائل آر ہیلپ لائن نمبر 0195 2796863 اور یو کن آلسو کال آن 94192 60228 اب خبریں تفصیلات کے ساتھ آرمی گوڑویل اسکول زیرن کے جانب سے آج ٹنمرک کے سپورٹس فلڈ میں انٹر اے جی سی اے جی ایس ایتلیٹ سمیٹ 2022 کا انعقاد کیا گیا جس میں کئی اسکولوں کے طلبہ و طلبات نے شرکت کر کے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا اس موقع سے فاتحین کے مابین انامات بھی تقسیم کی گئے اس کے ساتھ ہی یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ نوجوانوں کو منشیہ سے دور رکھنے میں ایسپورٹس کی سرگرمیاں سب سے زیادہ کار آمد ثابت ہو سکتی ہے آگے بھی ایسے پروگرم ہونے چاہیے تاکہ جو بچوں کے اندر ٹیلنٹ چھپا ہے وہ باہر آئے ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم اور سے اور پروچاہن دے سکیں انہیں اور ایسے ایوینٹس اور کر سکیں جس میں ہماری جو گرلز ہیں وہ آگے بڑھ کے آئیں جیسے کی برگرہ صاحب نے کہا کہ ایک بوئی نے ایجی ایس زیرن کے بوئی نے ونٹر ارمپکس میں پارٹ لیا تھا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگلی بار ہم اتنا پروچاہت کر سکیں کہ ایک لڑکی پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اس وقت ومن آتھلیٹس انڈیا سے آپ نے دیکھا یہ کامن ویلٹس میں کتنا اچھا کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ اگلی اگلا آتھلیٹ کیا کیوں نہیں یہاں سے ہونا چاہیے انٹر آمی گودویل سکول اٹری چیمپنشپ تھا اس میں کہ ویلی کے سکول سے جتنے بھی ہمارے ایجی ایسے ہیں یہاں پر انہوں نے پارٹسپیٹ کیا اور شاید تنمک ریجن میں شاید پہلا ایونٹ ہے اس ٹائپ کا جہاں پہ ہم نے ہوسٹ کیا ہے اور فیوچر میں بھی ایجی اے زرن جو ہے کافی ایسے انٹر سکول ایونٹس ہوسٹ کرنے کوشش کریں گے ابھی جو کامن ویلٹ گیم پر پرفارمنس ہے پچھلی اولیمپکس پر پرفارمنس ہے ہمارے ایجی اے زرن کا ایک لڑکا جو ہے اولیمپکس میں پارٹسپیٹ کیا اس نے تو نیچرلی بہت جا سکوپ ہے اور یہ بہت ایمپورٹن پارٹ ہے ہمارے ایجی کریری سپور میں آج مشہور شاعر مرہوم سید سعید خرشید کے شہری مجموعہ کا رسمی اجرہ انجام پایا جس دوران عدوی حلقوں میں اپنی حیثیت رکھنے والے عدیبوں کی اچھی تعداد نے شکت کی پروگرام کے دوران سید خرشید کی عدوی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے کشمیری عدب کو پروان چڑھانے میں اپنے زندگی کا بیشتر حصہ وقف کر دیا تھا اور اس طرح کی عدوی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جو آج کی ہے یہ سید احمد سید خرشید جو نوٹڈ رائٹر تھے رناؤنڈ ریلیجس سکولر تھے ٹیچر تھے عدیب تھے اور شاعر بھی تھے ان کی انتیسویں برسی پہ آج ان کی پوائٹری کلیکشن جو شاعری مجموع ہیں کنڈری چرات اس کی رسمی رونمائی تھی تو اسی سسلے میں یہاں سارے شورا عدبہ اور جو فیملی کے لوگ ہیں وہی جمع ہوئے ہیں اور اسی زمن میں یہاں پر موجود ہیں سید احمد سید صاحب کی جو کتاب ہے میرے والد محترم ہے اور وہ جو ہے ہمارے جو گرینڈ فادر ہے سید عبدالجبار خاموش خاموش کریری ان کی بہت ہی بڑی کانٹریبوشن ہے کشمیری لٹریچر میں تو اسی سسلے کی جو ایک کڑی ہے یہ بھی کہ سید احمد سید خرشید صاحب جو ہے زیادہ تر کشمیری میں لکھتے تھے پارسی میں بھی لکھتے تھے اور اردو میں بھی مگر یہ کشمیری شاعری کا مجموع ہے اور ہم کو یہ مان کے چلنا ہے کہ اس مجموع سے کشمیری لٹریچر میں ایک اضافہ ہو جو ہے کہ کشمیری جو لٹریچر ہے ایک وہ لینگویج ہے جس میں پورے کا پورا گرائمر موجود ہے اور اس کی جو نشنما ہے اس کی اولین ذمہ داری پیرنٹس پہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کشمیری میں بات کریں اور ان کو ترگیب دیں کشمیری سیکھنے کی ترگیب دیں حالانکہ یہ جو ہے آج کے سکولوں کے کیروکلوب میں بھی کشمیری پڑھائی جاتی ہے بر اس اس کے ساتھ ساتھ کشمیری کی جو انٹرسٹ ہے وہ والدین کی ایک ریسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ ان میں بچپن سے ہی اس کو فرو وق پورٹ کی چیر پرسنڈ ڈاکٹر درخشا اندرابی نے آج زلہ کولگام کے چمر علاقے کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے زیارت شیح پر حاضری بھی دی بعد میں دمہالہانجی پورا میں ورکرز میٹنگ میں شرکت کی اس دوران انہوں نے کہا کہ وقت میں کی گئی ہر بے ذابطگی کو درست کر کے ہر زیارت کو آڈٹ میں لائے جائے گا مقصد ہے کہ یہاں پہ ڈی ایچ پورا میں مائناٹی مورچا کا پروگرام تھا یہاں ہم ٹاؤن ہال میں ہیں اور یہاں پہ خاص کر آج انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا جس کا مقصد تھا کہ ایک تو ہم نے من کی بات یہاں پہ سنی تمام کاری کرتاؤں کی سمیت اور دین دیال عبادیائی صاحب کا یہاں پہ جنم دن منایا گیا ہمارے ہمراہ یوٹی کے پریسیڈنٹ شیخ بشیر صاحب ہیں مائناٹی مورچا کے اور عابد صاحب ہیں باقی زومہ ہے پارٹی کے یہ مقصد تھا کہ آج یہاں کا دورہ بھی کیا جائے اپنے لوگوں سے ملا بھی جائے خاص کر ابھی یہاں سے شیخ بشیر صاحب نے ہمیں پروگرام اور عابد صاحب جہاں شیخ العالم صاحب زیارتگاہ ہے وہاں تک جائیں گے کیونکہ وقف ہمارے چارج میں ہے ہم وقف کی مانی آج چوکیدار ہے کہ ٹیکر سے ہم ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کس سو ہمارے درگاہیں ہیں ولیولہوں کی دربار ہیں وہاں پہ جایا جائے اور دیکھا جائے کہ کس قدر کام چل رہا ہے جبکہ کچھ زیارتیں ایسی بھی ہیں جو وقف کے دیکھ ریکھ میں نہیں ہیں ایسا ہوا ہے کہ ان کو جان بوجھ کر وقف سے باہر رکھا گیا ہے اس لیے کہ ان پہ کاروبار کیا جائے جیسے کہ آپ یہاں کے بالکل ناگرک ہیں آپ جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کی درگاہوں کا ٹھیکا لگایا جاتا ہے جہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں اس کا ٹھیکا بھی ابھی سیونٹی لیکس کے برابر کیا گیا ہے اس کے ہی جب ہم نے سنا تو ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے یہ کس قدر کیا ہے کیوں ایسے وقف سے باہر رکھا گیا ہے اور وقف کے زیری احتمام کیوں نہیں دیا گیا مجھشتہ دو روز سے جاری مسلح دار بارشوں کی وجہ سے ڈوڑا زلے میں جہاں آج بھی عام زندگی بری طرح سے متاثر نظر آئی وہیں فصلوں اور زری شعبے کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے جبکہ ڈوڑا ٹھاٹھری قوم شہرہ سمیت بدروہ گندو ولیسیہ اور دیگر مضافات کی سڑکیں زیرعاب رہی اور درجن و دیہات میں پانی و بیجلی نظام متاثر رہا ازاران پولیس و سیول انتظامیہ نے ہیلپ لائن نمبرات بھی جاری کیے ہیں جس کی ذریعے اس صورتحال میں امرجنسی کی صورتحال میں مدد حاصل کر سکتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے اس میں عوام کے بچاؤ اور راحت کا کام کر رہی ہے ساتھ ساتھ انہیں محتاط رہنے کی بات کہہ رہے ہیں ڈاک بنگلو میڈر میں پہاڑی طبقہ کا ایک اہم اجلاس آج مناخد ہوا ہے جس میں بڑی تعداد میں پہاڑی قبیلہ کے لوگوں اور نوجوانوں نے شکت کی میٹنگ میں راجعوری میں منقض ہونے والے وزیر احمد شاہ کی ریلی سے متعلق توادل خیال کیا گیا اور ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی کہ وزیر احمد شاہ جب راجعوری میں ہنچیں گے تو وہاں ان کے ساتھ کس طرح سے ملقعات ہوگی ان کے اجلاس میں کس طرح شرکت ہوگی اور کیا باتیں ہوں گی ان سے ملقعات کے دوران ان کے مسائل کیا کچھ ہوں گے کیا روڈ میپ ہوگا اور کس طرح سے باتیں رکھے جائیں گی اس دوران یہ بھی تحقی کیا گیا پہاڑی قبیلے کا ہر شخص پوری تندہی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ وضافتہ طور پر اس تارگامی نے آج کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں صرف مقامی ووٹروں کو ہی اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے کسی بغیر مقامی ووٹر کو برداشت نہیں کیا جائے گا ترجمہ نے کہا پی اے جی ڈی کے جمہو میں ہونے والے میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ غیر مقامی لوگ کو بطور ووٹر تصریم نہیں کیا جائے اور اس زمن میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو انقریب منصر عام پر آ جائے گی آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی ڈاکٹر فاروق صاحب کے انیشیٹیو پر جس میں بہت ساری پارٹیاں شمار بتائے جس سے تشویش پیدا ہوئی عام لوگوں میں اور اسی میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم جمہ جا کر وہاں کے لوگوں سے بھی سرہ مشورہ کر لیں گے وہ میٹنگ بھی ہو گئی اور اس میں وہ لوگ شامل ہو گئے جو یہاں سری نگر کی میٹنگ میں نہ آسکے اور وہاں پر فیصلہ ہوا ایک یہاں کا ووٹر جمہ کا کشمیر کا ووٹر کسی بھی کمیٹی کا ووٹر ہی اسمبلی کا چناؤ کرنے میں حق بجانب ہوگا ہوگا اور ووٹ دینے کا حق ہوگا اسے ووٹ کے سوال پر ہم کمپرومائز نہیں کر لیں گے کسی بھی کشمیر کے ووٹ میں وہ ہمیں منظور نہیں اور اسی میں یہ تجویز آئی تھی کہ ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے تاکہ وہ باخبر کیا کرے کانگریس کے سابق لیڈر غلام نبی آزاد کل یعنی چھویس ستمبر کو اپنی نئی پارٹی کا اعلان کرنے والے ہیں آج آزاد تین روزہ دورے پر جمہ کشمیر پہنچ چکے ہیں اور جمہ میں بازابطہ طور پر ہوای اڈے پر سیدھے گاندھ نگر اپنے گھر گئے ہیں یہاں سے آزاد نے صاحبیوں سے کہا کہ کل اپنی نئی پارٹی کا اور اس میں سب کو مدو بھی کیا گیا ہے آزاد آج دو میٹنگ کرتے نظر آئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق غلام نبی آزاد کے قریبی ساتھی نے بتایا کہ آج وہ دو ملاقات کر رہے ہیں اس میں ان کی نئی پارٹی میں شامل ہونے والے رہنما اور ان کے اتحاد بھی شامل ہیں میں آپ کو کل پریس میں بلا رہا ہوں شاید لانچ سے پہلے میٹنگ ہوگی اس میں بتاؤں گا لیکن آج ایک آد دن میری صرف اپنے مورکرز لیڈرز کے ساتھ ہی میٹنگ ہیں بلسا بلسا